شنواری کڑائی، سیخ کباب کڑائی، چکن کڑائی، بیف کڑائی، دال ماش کڑائی، لوبیا کڑائی بھئی ویسے کڑائیاں تو پشاور میں بہت ساری ملتی ہے پر ہم ایک ایسی جگہ آئی ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں ساری کڑائیاں ایک ہی جگہ پر مل رہی ہے چاہے وہ شنواری کڑائی ہو چاہے وہ چکن کڑائی ہو چاہے وہ سیخ کباب کڑائی ہو چاہے وہ لوبیا کڑائی ہو چاہے وہ جو بھی ہو ساری کی ساری کڑائیاں ہمارے پاس جہاں موجود ہیں لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اس سلام علیکم امید ہے سب حیرت سے ہوں گے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں باغیچا ریسٹرنٹ میں باغیچا ریسٹرنٹ جو کچھا سادہ میں تھا انہوں نے پشاور میں بھی اپننگ کر لی ہے اور پشاور میں بھی اب ان کا برانچ موجود ہے سب کو چھوڑیے چلتے ہم اپنی کڑائیوں کا اوڈر دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کچھ گلمس کچھن میں ہے یال بسم اللہ السلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر یہ کیا کیا پک رہی ہے یہ کیا چیزیں گریف ٹھیکہ کڑائی ہے گریف ٹھیکہ کڑائی اور کیا ہے یہ سیخ کباب ہے سیخ کباب کڑائی ما شاہ اللہ اور کیا ہے آگے آگے یہ شاہی دالماش ہے ما شاہ اللہ زبادر شاہی دالماش اچھا جیور کیا ہے ہمارے ساتھ چکن کڑائی ہے زبادر شاہی دالماش اور 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 سب سے سپیشل ہمارا لوبیا کڑائی کے در ہے آدھی وہ بن رہے اس میں تو رٹائے میں چیک ہوگا جی کڑائیوں میں ہم نے صرف گوشت اور چکن اور کباب نہیں بلکہ یہاں باغیچہ میں دال کڑائی اور لوبیا کڑائی بھی مل رہی تھی تو ہم نے اس کو بھی اوڈر کر ڈالا لوبیا کڑائی میری فیوریٹ ہے لیٹرلی مطلب سارے کھانوں کو ایک طرف کرو اور لوبیا کو دوسری طرف کرو میں لوبیا کو کھاؤں گا سو ہمارا کھانا الموسٹ ریڈی ہے اور چلتے ہیں ٹیبل کی طرف آپ کو ریبیو دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرائیسز بتا دے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اور اس کی لکشمی کتنی ہے یالا بسمیلا سو بھئی یہ ہماری کڑائی آنا شروع ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری کی ساری کڑائیا بن کر آ چکی ہے اور ساری کڑائیا باغیچہ ریسٹرنٹ کی ہمارے سامنے ہیں آپ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کون سی کڑائی کھائے بھائی یہ کڑائی والا سین نہیں بلکہ کڑکڑائیوں والا سین ہو گیا ہے دیکھنے میں تو کافی زبردست ہے اس کی پرائیسز کیا ہے اور اس کا سواد اس کا ٹیسٹ کیسا ہے سب سے پہلے ہم اپنی شنواری کڑائی ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھئے کافی مزیدار گرم گرم کڑائی ہے ان کے اوپر مرچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریش ہاربز اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں لیمن ہے مرچے ہیں کچھ مرچے پکائی ہوئے ہیں اس میں اور کچھ انہوں نے کچھے ڈال دیئے اور پریش لوگ ہم اپنا پہلا نوالا لیتے ہیں ویسے تو میں نوالا روٹی سے نہیں دیتے برکہ ڈائریکٹ ڈال کر کرتا ہوں بٹ ان کی نار مجھے بہت اچھی لگی اس لئے ہم توڑا اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور روٹی سے ہی اس کو نوش فرمائیں گے یہ جی ہمارا فاسٹ بائٹ یہ دیکھئے لوس ان لورس آف ٹومیٹوز بلکل جوسی بنا ہوا ہے اور 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 بسم اللہ حوالہ برکت اللہ زبردست کافی زبردست ہے شنواری کڑائی بلکل اوثنٹک فلیورز آ رہے بٹ وہ جو پاورفل لم کا فلیور ہے وہ تھوڑا سا مسیں گے بٹ اینی ہاو ہمارے پاس اتنے سارے آئٹمز ہیں اس لئے ہم نے اس کو بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا تو ہماری فارمائش پہ انہوں نے لم تھوڑا سا کام ڈالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی تو ٹومیٹوز ہیں وہ باقی کڑائیوں سے کافی فریش دکھائی دے رہے ہیں اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کافی زبردست ہے سو اوائل کو ہم لوگ تھوڑا سا اگنور کریں گے ہم روٹی سے نہیں بلکہ اونلیوں سے ہی اس کو اٹھائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیخ کباب کڑائی کافی زبردست ہے سیخ کباب جو ہے اکثر سیخ کبابوں میں مجھے یہ گلا رہتا ہے اکثر جگہ اوپر جب میری وزر کرتا ہوں تو سیخ کباب اندر سے کچھے ہوئی ہوتے ہیں وہ تیز آگ پہ بناتے ہیں تیز کھولے پہ لگاتے ہیں جو کہ باہر سے تو پک جاتا ہے باہر سے پورے کچھے ہوتا ہے ان کی بات مجھے یہ اچھی لگی اندر سے بھی پکا ہے باہر سے بھی پکا ہے اور کافی جوسی ہے کافی فریش ہے اچھا اس کو تو سب سے پہلے ٹرائے کرنا چاہیئے تھا بٹ میں نے کہا کہ بھائی کڑائی آئے تو کڑائی کی لاج رکھ لیتے کڑائی کی عزت رکھ لیتے اس لئے ہم نے سب سے پہلے شنواری کڑائی ٹرائے کر لی بٹ سب سے فیوریٹ جو مڑی کڑائی ہے میرے بھائی لوبیا لوبیا لب ہے میرا دوست حسن بولتا ہے کہ آپ ہماری رکھے کٹیں گے تو اسے خون نہیں لوبیا نکلے گا ٹرائے کرتے ہیں اپنا پہلا نوالا لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کی کڑائیوں کہ مجھے یہ بات کافی اچھی لگی کہ سب چیزیں کافی فریش ہے اور ٹرائے جتنے بھی چیزیں کافی ویویڈس میں دکھائی دے رہے ہیں یہ ہم ایک بڑا سا نوالا لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بسم اللہ اللہ برکتاللہ بھائی اس پہ ساری حد تمام ہے میں اسی ایکسپینیشن نہیں کر سکتا کہ اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے میری جان لوبیا جو ہے وہ میرا دل ہے میرے گردے ہے میرے جگر ہے میرا سب کچھ ہے پنجابی بائیوں کے لیے لوبیا جو ہے جس طرح دالے ہوتی ہے دال وغیر ہوتی ہے اسی کی ایک فیملی میں آتا ہے اس کو ریڈ بینز کہتے ہیں اور یہ ہمارے کے پی کے میں کافی فہمیس ہے اور یہ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ میری طرح اس کے دیوانے ہو جائیں گے سب یہاں پر ہم نے چکن کڑائی اوڈر کی ہے یہ ہاف کڑائی ہے تو یہ ہمیں ایک ازار کی ملی ہے فل کڑائی ہوتی تو تقریباً سولہ سو کی مل جاتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارس اس کا کلر براؤن ہے مطلب اس کو پہلے فرائی کیا گیا ہے اور پھر اس کی کڑائی بنائی گئی ہے سو میں اپنا فیوریٹ پیس اٹھاتا ہوں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں کہ چکن کسواد کیسا ہے بسم اللہ اچھا ہے ٹھیک ہے بٹ وہ واو نہیں ہے جتنا ہماری یہوڑی کڑائی ہے جتنا ہمارا لوبیا ہے جتنا ہمارا سیخ کباب کڑائی ہے اتنا مزہ نہیں آرہا یا تو ہم یہ کیسے کھا کر اس کو فراموش کر رہے اور یہاں تو مطلب اس کا سپائس لیول بلکل مائلڈ رکھا ہوا ہے اینیہاو اچھا ہے کھانے کے لائکے اور کھا سکتے ہیں بھائیان یہاں پر ہمارے پاس ڈال کڑائی ہے ماش ڈال کڑائی کڑائی میں آپ ایک چیز کو پکھائیں گے تو اس کا سواد اس کا ٹیسٹ اپگریڈ ہو جاتا ہے اس میں کھولے کا دوہے کا فلیور آتا ہے جو کہ کافی زبردست ہوتا ہے ماش ڈال کڑائی میں پری دفعہ کھا رہا ہوں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ماش اللہ بسم اللہ برکات اللہ ماش اللہ بھائیان لوبیا نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کر لیا اس دفعہ مطلب لوبیا سے بھی زیادہ ٹیسٹی مجھے یہ ماش ڈال دکھائی دیا رہے ہیں کافی فلیور فل کافی زبردست یہ سب ٹرائے کرنے کے بعد اس کی طرف آئے تو میرے بھائی لا جواب ہے it's amazing ماش اللہ اور یہ کڑائی جو ہے یہ ہمیں صرف اور صرف چار سو روپے کی ملی ہے میرے بھائی میرے بھائی کو دال ماش کافی پسند ہے دیوانے اس کے تو ان کے لیے میں یہ پیک کر کے لے کر جا رہا ہوں اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے تھک گیا ہوں بہت زیادہ کھاتے گاتے پیٹ نہیں بھرا تھک گیا ہوں میرے بھائی میں تھکتا ہوں مجھے میری بھوک مٹتی نہیں ہے میں تھک جاتا ہوں تو ہم لوگ آتے ہیں یار اسے قریب آجاتا ہوں میں اللہ اس کے قریب آجاتا ہوں میں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بیف تکھا ہے میرے بھائی سے کیا پرائی سے بارہ سو پچاس بارہ سو پچاس روپے اس میں یہ فریش چھلیز ڈالے ہوئے سپائیسی ہے میں نے ہوادہ کیا دکھے میں نے سپائیسیز نہیں کانے میں نے مرچے نہیں کانے بلوک کے دوران یہ کیچیز ہے یہ وہ ہے فریش لام کمپلیمنٹری ہے میں پیسے نہیں دوں گا جیزا کل کتنے کا ہے ویسے یہ ہے آپ کیلے پریے نہیں لوگ کیلے کتنے کا ہے دو سو روپے کا بھائی جان ہمارا مو جللے بھائی نے ہمیں فریش لام دیا ہے وہ بھی فری میں بسم اللہ ابھی ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں اپنا بیف تکھا بسم اللہ حوالہ برکت اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف تکھوں کے چھوٹے چھوٹے چھنگز بنائی ہوئے جس طرح آپ میں سٹریٹ فوڈ سائٹے ملتے ٹھیک ہے اور یہ ٹومیٹوز اور یہ چیزیں دیکھئے ماشا اللہ یار کتنا مس کیا میں نے تمہیں سعودیہ میں اللہ اللہ وہاں پر سوکے سوکے چیزیں ملتی تھی یہ یہ اتنا تیل سے بڑھا ہوئے چیزیں یہ اتنا ہیوی چیزیں وہاں پر میں نہیں ملتی تھی میرے بھائی بسم اللہ بیپ تکا بھائی کافی زبر دستے بلکل چھوٹا چھوٹا کر کے سو کھٹا ہوا ہے اور یہ ٹیسٹ ہمیں ہماری کڑائیوں کی ویڈیو ہو چکی ہے ماشا اللہ کافی مزایا کڑائیا جتنی کڑائی تھی بھائی چاہ میں ہم نے ساری ٹرائی کر لی اچھا تو ہنڈیڈ میں سے نائنٹی پرسن جو کڑائیا تھی ہمیں پسند دائی کافی زبر دستی دوسرا ہے کہ چکن کا ہم نے انہیں بتا دیا کہ میرے بھائی اتنی ساری چیزیں جو ہمیں سپائیسی اور فلیور فل دے رہے ہیں تو چکن کو آپ لوگ مائلڈ کیوں بنا رہے ہیں تو وہ ہم نے ان کو اپنا ریویو دے دیا ہے اچھا یہاں پا جو شنواری کڑائی ہے ٹونٹی سیون ہنڈیڈ کی مل رہی ہے سیخ کڑائی ہمیں بارہ سو کڑائی مل رہا ہے سرلو بیا کڑائی دال ماش کڑائی چار سو چار سو یہ پرائیسیز ان کے سو کافی مزایا آپ لوگ بھی یہاں پر سکتے ہیں اور اپنا کھانا باغیچہ کے پیارے ایمبینس میں انجوئے کر سکتے ہیں اپنے ولوگ کو ادھر اختیام کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں